مہاراشتر میں شیو سینہ پارٹی میں پچھلے کچھ دنوں سے سیاسی بھوچا لگیا ہے ودھائکوں کی بغاوت کے بعد مہا وکاس اگھاڑی اور ادھو تھاکرے کے نترت والی سرکار کے بھوشے پر سنکٹ کے بادل مندرہ رہے ہیں شیو سینہ ایک طرف باغیوں سے سختی سے نپٹنے کے سندیش دے رہی ہے تو دوسری طرف ان کی مان منوول کی کوششیں بھی جاری ہیں باغیوں کو منانے کے لیے خود سیم ادھو تھاکرے بھی فیل ہو گئے ہیں اب اس سیاسی لڑائی میں سیم ادھو کی پتنی رشمی تھاکرے نے مولچہ سمحال لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شیو سینہ پرمکھ اور مہاراشتر کے مکہ منتری ادھو تھاکرے کی پتنی رشمی تھاکرے نے باغی ودھائکوں کی پتنیوں کو فون کر ان سے بات کی ہے رشمی تھاکرے نے باغی ودھائکوں کی پتنیوں کو اپنے پتی سے مہاراشتر سنکٹ کو لے کر بات کرنے کے لیے رازی کرنے کی کوشش کی دوسری طرف ادھو تھاکرے بھی ودھائکوں کی بغاوت کے بعد سے ایکٹیو موڈ میں ہیں ادھو تھاکرے نے بھی کچھ باغی ودھائکوں سے میسج کے ذریعے بات کی ہے باغی ودھائکوں کا کہنا ہے کہ وہ شیو سینہ کے ساتھ ہیں باغی ودھائکوں کے اور سے شیو سینہ کے ساتھ ہونے کو لے کر بیان لگاتار آ رہا ہے جس سے پائٹی کے بھیتر تھوڑی بھرم کے استطیب بنی ہوئی ہے ادھو تھاکرے نے پہلے بھی کچھ ودھائکوں کے گوہہٹی سے مومبئی لوٹنے کے بعد سرکار کے سمرتن کا بھروسہ جتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ودھائک ہمارے میسج کا جواب دے رہے ہیں شیو سینہ میں اندر کھانے جہاں باغی گھٹ کے کچھ ودھائکوں کو منانے کی کوششیں چل رہی ہیں وہیں دوسری طرف پائٹی کا رخ، ایکناتھ شندے اور ان کے ہارڈکور سمرتک پانے جانے والے کچھ ودھائکوں کو لے کر سخت بھی ہے دونوں طرف سے بیانوں کے تیر بھی خوب چل رہے ہیں ڈپٹی سپیکر کی اور سے سولہ ودھائکوں کو ایوگ گتہ کا نوٹس بھیجا گیا ہے تو دوسری طرف باغیوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ انہیں ایوگ گی نہیں ٹھہرائے جا سکتا وہ اس کے خلاف کوٹ جانے کو تیار ہیں آپ کو بتا دیں کہ مہاراشر میں شیو سینہ پائٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے کئی ودھائکوں نے بغاوت کا بگل پھوک دیا ہے جس کی وجہ سے ادھب سرکار پر سنکٹ کے بادل ہیں ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر اس سیاسی لڑائی کا انت کب اور کہاں جا کر ہوگا اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں آج تک پالتو بات یا بکواس نہیں کریں گے برداشت کھڑی ہو جائے گی خات جب چترہ لگائے گی وات وات لگاتی چترہ تک وات صرف آج تک ڈیجیٹل پر